عوض باللہ من اشید وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق ہم پڑھ رہے تھے اتر فیزیون اس کے آدھا جسہ پڑھا تھا نبیلن نبیل یعنی اس کا رکے کا والد کہتا ہے علی علمو قد حققا لنا کسیرم ممکننا نحلومو بہی من قصص و اساتیر سائنس نے قد حققا لنا ہمارے لئے سچ کر دکھایا ہے کسیرم ممکننا نحلومو بہی زیادہ تر جو ہم خواب میں دیکھا کرتے تھے من قصص و اساتیر قصص اور کہانیاں سائنس نے ہمارے لئے ان تمام باتوں کو قلقت بنا دیا ہے جو سچ کر دکھایا ہے جنہیں ہم پہلے خواب میں دیکھتے تھے اور قصے کہانیاں خیال کرتے تھے راشدن اس کا بیٹا کہتا ہے حق کا نجابی سچ ہے اے باجان انت تلفزیون من المخترعات العجیبتی بے شک ٹیلیویزن عجیب و وریب اجادات میں سے ایک ہے نبیلن نبیل کہتا ہے وذکر یا راشد مجھے یاد ہے اے راشد ان نیم فی سبایا کنتو اسماؤ ان مزیان کہ میں بچپن میں ریڈیو کے بارے میں سنا کرتا تھا سوفا جمکنونا ان نرافی سورة المزیح کہ ان قریب یہ ممکن ہو جائے گا کہ ہم اس میں انونسر کی تصویر بھی دیکھ سکیں گے تو نبیل کہتا ہے کہ اے راشد مجھے یاد ہے کہ بچپن میں میں یہ سنا کرتا تھا ریڈیو کے بارے میں میں یہ سنا کرتا تھا کہ ان قریب اس میں ممکن ہو جائے گا کہ ہم اس میں بولنے والے کی تصویر بھی دیکھ سکیں گے فضلن ان نسماؤ سوتہو اس کے علاوہ کہ ہم اس کی آواز سن سکیں جب ہم بچپن میں تھے جب میں بچپن میں تھا تو ہم سنا کرتے تھے کہ ان قریب ممکن ہو جائے گا کہ ہم ریڈیو میں آباز سننے کے ساتھ ساتھ بولنے والے کی تصویر بھی دیکھ سکیں گے فکون تو آتا عجب من ذالک اس وقت مجھے اس سے تعجب ہوتا تھا یعنی حیرانگی ہوتی تھی ولم تقد نفسی تصدق ہو اور ہمارے دل اسے سچ نہیں سمجھتا تھا یعنی میرے دل اس کے تصدیق نہیں کرتا تھا کہ ایسے کبھی ہو جائے گا اور اب یہ ایک نظر آنے والی حقیقت بن گئی ہے اس میں کوئی حیران نہیں ہوتا میں نے کہتا ہے کہ اب تجھے ایک ایسے حقیقت بن گئی ہے جو بالکل واضح ہے نظر آنے والی ہے اور اس سے کوئی بھی حیران نہیں ہوتا راشد راشد کہتا ہے ما مانا کلمت تلفزیون یا ابی کہ اے بجان ٹیلی ویزن لفظ کے معنی کیا ہیں نبیلن نبیل کہتا ہے حاضل کلمتو مکونتم من کلمتین کہ یہ لفظ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے یونانیتن و لاتینیتن ایک یونانی لفظ اور ایک لاتینی لفظ تو نبیل کہتا ہے کہ یہ لفظ دو الفاظ اس کا مرکب ہے جن سے مل کر بنا ہے ایک یونانی اور ایک لاتینی امال کلمت اليونانیتو جہاں تک جہاں تک یونانی لفظ کا تعلق ہے پہیہ تلی تو یہ تلی ہے وماناہ انبودن جس کا مطلب ہے دور سے وامال لاتینیتو جہاں تک لاتینی لفظ کا تعلق ہے پہیہ فیڈیو تو وہ ویڈیو ہے وماناہ ارویتو اور اس کا معنی ہے دیکھنا تو باپ واضح کرتے ہوئے سے بتاتا ہے کہ یہ لفظ جو ہے تیلیویزن دو لفظوں سے مل کر بنا ہوا ہے یونانی اور لاتینی لفظ جہاں تک یونانی لفظ کا تعلق ہے تو وہ تلی ہے اور اس کا معنی ہے دور سے اور جہاں تک لاتینی لفظ کا تعلق ہے وہ فیڈیو ہے اور اس کا مطلب ہے دیکھنا راشد راشد کہتا ہے فہم تو بس میں سمجھ گیا فمانت تیلیویزن اور رویتو انبودن بس ٹیلیویزن کے معنی ہے دور سے دیکھنا نبیل نبیل کہتا ہے نام جی ہاں ولیکن تیلیویزن لیسا ہوا مجرد اور رویتو انبودن لیکن تیلیویزن صرف دور سے دیکھنے کا ہی نام نہیں ہے یہ صحیح معنی میں ایک ریڈیو ہے جس میں تصویروں کا بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جیسے ہم اس کے بارے میں سنا کرتے تھے جب ہم چھوٹے تھے تو نبیل جن اس کا بارت کہتا ہے راشد کہتا ہے کہ میں تیلیویزن نفس کے معنی سمجھ گیا ہوں یعنی دور سے دیکھنا تو اس کے باپ کہتا ہے کہ جی ہاں لیکن تیلیویزن صرف دور سے دیکھنے کئی نام نہیں ہے یہ سچ مچ میں ایک ریڈیو ہے جس میں تصویروں کا اضافہ کر دیا گیا ہے جیسے کہ ہم بچپن میں سنا کرتے تھے یعنی تصویروں کے ساتھ ساتھ اس میں آواز بھی آتی ہے راشدون راشد کہتا ہے لائی تشاری کی فیاملت تلفزیون کاش مجھے معلوم ہو جاتا یعنی کاش میں جھان لیتا کہ تیلیویزن کس طرح کام کرتا ہے یعنی اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے چلنے کا نبیلوں نبیل کہتا ہے تلفزیون جہازن موقع دم کہ تیلیویزن ایک پیچیدہ دھانچہ ہے ولیکن اس کا اصول آسان ہے کہتا ہے کہ تیلیویزن ایک پیچیدہ دھانچہ ہے مشین دی مشکل ہے لیکن اس کا اصول جو ہے وہ آسان ہے وہ اور وہ اصول کیا ہے تحویل سواری والاسباتی اللہ موجاتن غیر منظورتن کہ تصویروں اور آوازوں کا نا نظر آنے والی لہروں میں تبدیل ہو جانا غیر منظورتن جو نظر نہیں آتی غیر مریج جیسے کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ اس کا تیلیویزن کا دھانچہ یا اس کے مشین دی مشکل ہے لیکن اس کا اصول آسان ہے اور وہ ہے تصویروں اور آوازوں کا نا نظر آنے والی لہروں میں تبدیل ہو جانا وفی جہاز الاستقبالی اور انٹینے میں تتحول الموجات السانیتن الاسور واسواتن دوبارہ یہ تصویریں اور آوازیں جو ہیں جو لہریں ہوتی ہیں وہ تصویروں اور آوازوں میں بتل جاتی ہیں بے وسیلت الہوائی ہوا کے ذریعے سے کہتا ہے کہ انٹینے میں دوبارہ یہ موجیں جو ہیں وہ تصویروں اور آوازوں میں بدل جاتی ہیں ہوا کے ذریعے سے تو یہ اس کا بتاتا ہے کہ اس کا اصول کیا ہے کہ اس کے آوازوں اور تصویروں کا نا نظر آنے والی لہروں میں تبدیل ہو جانا اور پھر انٹینے میں پھر ان لہروں کا تصویروں اور آوازوں میں ہوا کے ذریعے سے بدل جانا تبدیل ہو جانا یہ اس کا اصول ہے وقت الفیجون الملون اور رنگین ٹیلیویزن اکثر و تاقیدن منتی فی جون الاسوادی فی عبزز بلیک اینڈ وائٹ ٹیلیویزن سے زیادہ پچیدہ ہوتا ہے الاسواد سیاہ کو کہتے ہیں فی عبزز سفید کو کہتے ہیں تو کہتا ہے کہ رنگین ٹیلیویزن جو ہے وہ کالے اور سفید ٹیلیویزن کے نسبت زیادہ پچیدہ ہوتا ہے بلکن الخطہ تولامتو باہدتن فی الحالتہ انہیں لیکن عام اصول جو ہے وہ دونوں حلتوں میں ایک ہی ہوتا ہے ہاں وہ رنگین ٹیلیویزن ہو یا بلیک اینڈ وائٹ ہو دونوں میں اصول جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے راشد کہتا ہے بے شک ٹیلیویزن اس زمانے کی عجیب و غریب چیزوں میں سے ہے بے شک یہ بہت مفید ہے راشد کہتا ہے کہ بے شک ٹیلیویزن اس زمانے کے عجیب و غریب چیزوں میں سے ایک ہے بے شک یہ بہت مفید ہے نبیل نبیل کہتا ہے نام جی ہاں انہو مفیدن یستعانو بھی اللہ تعلیمی و تفروجی بے شک یہ بہت فائدہ مند ہے اور اس سے تعلیم اور تفریح میں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے یعنی تعلیم و تفریح میں سے مدد اصل کی جا سکتی ہے لیکن کاموں میں سے بہترین وہ ہوتا ہے جو درمیانہ ہو پس اگر آپ ٹیلیویزن کو دیکھنے میں حد سے گزر جائیں گے اور اپنی بڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے اس کی اچھائی جو ہے وہ بڑھائی میں بدل جائے گی اور اس کا فائدہ نقصان میں بدل جائے گا تو آپ کہتا ہے کہ اس کا فائدہ تو ہے کہ تعلیم اور تفریح میں مدد دیتا ہے لیکن کاموں میں بہترین درمیانہ ہے اگر آپ ٹیلیویزن کو دیکھنے میں حد سے گزر جائیں گے یعنی زیادہ دیکھیں گے اور اپنی بڑھائی میں پیچھے رہ جائیں گے تو اس کی اچھائی جو ہے وہ بڑھائی میں بدل جائے گی اور اس کا فائدہ جو ہے وہ مقصان میں بدل جائے گا راشدن راشد کہتا ہے نام یا بھی جی ہاں اے میرے اباجان آرے فوزالکہ میں یہ جانتا ہوں ولن انسا واجباتی لیکن میں اپنے فرائز کو ہرگز نہیں بھولوں گا واناو شاید تلفز یونہ تیلیویزن کو دیکھتے ہوئے یعنی جب میں تیلیویزن دیکھوں گا میں اپنے فرائز کو نہیں بھولوں گا اے باجان یہ میں جانتا ہوں جو بات مجھے معلوم ہے ولن اسل لیتا ہو الا وقتی و اے تمامی اور میں اسے ہرگز اپنے وقت اور اپنے دلچسپی پر حاوی نہیں ہونے دوں گا سلط تو ہو جائنے سے مسلط نہیں کروں گا میں ہرگز اسے مسلط نہیں کروں گا اپنے وقت پر اور اپنے دلچسپی پر یہ سبق تھا بچے آپ کا اتلفز یون اور اس کو اچھے طرح تجمعہ کے ساتھ پڑھ لیں تین دفعہ لازمی آپ نے اسے تجمعہ کے ساتھ پڑھنا ہے جمعہ تلمہ بارک کا دن ہے اس میں آپ نماز خاص طور پر یا جمعہ کے نماز کے بعد پرانے پاک کا تو میں روزی آپ سے کہتی ہوں لیکن خاص طور پر جمعہ کے نماز کے بعد صورت کاف کی تلاوت کر سکے تو وہ بہت اچھا ہے ساری صورت پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ اگر وقت کا کوئی مسئلہ ہو یا ایسا کوئی ہو تو پھر آپ اس کے شروع کی بارہ تیرہ آیات جو ہیں وہ پڑھیں اور اس کے علاوہ درود کے شریف کی کسرت رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں اس کی توفیق تعالیٰ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ